بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرکز پر ہم نے یہ خبر یاسوسوں نے فراہم کر دی تھی علیہ زمین دوز بھول بلینوں کے علاقے میں مجاہدین کے لیے زمین دوز پکے مضبوط مرچے بھی کمیر کروائے یہ مرچے باہر سے بلکل نظر نہ آتے تھی ان کو چھوٹا سمجھوں کسی درفت یا بہت بڑے تکھر کی یوڑ میں کھلتا تھا زمین دوز بھول بلینوں بہت گہرائی میں تھی اور ان کے اندر جانے یا باہر نکلنے کے بھی چاندی راہ سے ان سے صرف دو مجاہد واقع تھیں جن کی ذمہ داری ہون پر لگائی گئی تھی اور انہیں بھول بلینوں کے نقشے بھی پرائم کر دیا تھی بھول بلینوں بھی خدای کرنے والے مجاہدین بھی ان بھول بلینوں کے اندر داخل ہو کر باہر میں آسکتے تھے بھول بلینوں جیسا علاقے میں بنائی گئے تھی وہاں پوری تراکیتوں میں فسنے کاشت کی جاتی تھی بھول بلینوں سے نکلنے والی مفتی بہت دور جا کر پھنکی جا چکی تھی باہر سے آنے والے آدمی یہ قطن اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہاں زمین دو بھول بلینوں کا بہت بڑا جار ایلا ہوا ہے علی نے بھول بلینوں کے قریب بڑی سڑک پر نا صرف بارودی سرمگیں بچھا دی بلگا پکی سڑک کے نیچے بڑے بڑے گڑے بھی خدوا گئے تاکہ دشمن کی طرف سے حملہ کرنے گیرے آنے والا کانوائی یہاں رکھ جائے جب حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو علی اور دوسرے مجاہدین دشمن کے کانوائے کا دے کرائی سے انتظار کرنے رہی دشمن کے ہوایی حملے شدہ سے جاری تھی ایک دن تو دشمن کے تیارے میں سلسل رات اور دن مرکز پر بمباری کرتے رہے بمباری اس قدر زیادہ تھی کہ مجاہدین کو واروں سے باہر نکر کر کھانا کھانے نہ نماز پڑھنے کاموں کا ملا مسجد بھی شہید ہو گئے تیارہ شکن توپوں پر مطین کئی مجاہدین شہید اور کئی زخنے ہو گئے اس طبعہ کن بمباری دیکھ کو دیکھتے ہوئے علی نے عبد الرحمان سے کہا میرا خیال ہے کہ دشمن آج لازمان کسی وقت بھی حملہ کر سکتے اور پورا کانوائے زمین دوست بھول گئے انہوں میں پہنچ جائے گا عبد الرحمان نے علی کی بات مکمل کر دی دوسری دن کیارہ بچے کا وقت تھا جب حلی کو مجاہدین نے کانوائے کے آنے کی اطلاع دی کانوائے کم قابلہ کرنے والے مجاہدین کی تداز صرف نو تھی بیس مجاہدین مختلف جگہوں پر متعین تھے اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ دشمن کے فوجیوں کو اپنے پیچھے لگا کر بھول بلہیوں کے اندر لے جائیں واپس ستر میں ٹینکوں اور گاڑیوں میں رہ جانے والے افسروں اور دوسرے فوجیوں کو ہلا کرنا تھا دشمن کی کانوائے کو ہیلیکاکٹر اور تیاروں کی مدد بھی حاصل تھے تیارے ارگ گرد وسیعوں اور اس لاکے پر بمباری کر رہے تھے ہیلیکاکٹر کانوائے کے گرد اور اطراف نچی پرواز کے ذریعے شہرنگ کر رہے تھے بھول بلیوں کے علاقے کے قریب پہنچ کر کچھ ٹینک پھوڑے گئے گھڑوں میں پھنس گئے اور کچھ ٹینک شکن بارودی شروعوں کا نشانہ بن گئے کانوائے روگیا اور حسبی سابق ایرگ گرد زبردرست گولہ باری شروع کر دی ہیلیکاکٹر بھی تیارے گرد سلسل شیلنگ کر رہے تھے بچاہدین اپنے مورچوں میں بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے دشمن کی فوجی ٹینکوں اور بکتربان گاڑیوں سے باہر نکل کر آگے بھنے رہے جن میں دیس میں جائے دی ان کی ذمہ داری تھی کہ فوجیوں کو اپنے پیچھے لگائیں ان میں اسے کچھ اپنے مورچوں سے نکلیں پائریں کی بھول بلہیوں بھی طرح پس پہ ہونے لگے دشمن کے کئی فوجی دستے ان کا پیچھا کرنے لگے بھول بلہیوں پر مطین دوسرے مجاہدین نے بھی ایسا ہی کیا دشمن کے باقی دستوں نے ان کا پیچھا گیا دشمن کے فوجی بھول بلہیوں میں ایسے گھوم ہوئے کہ پھر باہر نہ نکلے ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں میں رہ جانے والے فوجی نے ان کی واپسی کا خاصہ اتظار کیا مگر جب وہ بہت دیر تک واپس نہ آئے تو وہ بھی ان کی تلاش میں باہر نکلے مجاہدین نے اپنے پیچھے لگایا اور وہ بھی بھول بلہیوں میں داخل ہو کر واپسی کا راستہ بھول گئے ٹینکوں اور دوسری گاڑیوں اور ان میں بچ جانے والے دوسرے افسر مجاہدین نے راکٹر لانچروں اور مشین گنوں سے حملہ کر دیا کئی گاڑیوں اور ٹینکوں کو آگلا کے روسیوں نے واپس جانے کی کوشش کی مگر بچ کر جانا ہونا ممکن تھا بھول بلہیوں سے بچ جانے والوں میں سے بھی زیادہ تھا مارے گئے اور باقی انہیں ہتھیار ڈال گئے پر ایک پر بھی زندہ بچ کر واپس نہ جا سکا گرہ اختار ہونے والے روسی افسر وارف فان کی تدار پنڑا دی مجاہدین کام کا اصلہ مرکز لے گیا ٹینکوں اور گاڑیوں میں سے جو کام کی تھی انہیں بھی مرکز کے لیے باقی کو وہیں پڑھا رہنے دیا مجاہدین نے پورے کانوائی کی تباہی پر خوشیاں منائی اور شکرانے کی نفل ادا کی علی نے وائلیس پر ہیڈ کوارٹر بھی اس کامیابی کے اطلاع دی یہ اطلاع پاکر کی کمارٹر نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور تمام مجاہدین بلخصوص عبدہ رحمان اور علی کو بارک مارک پیش کی دوسری طرف روسی افسر پورے کانوائی کے غیب ہو جانے پر نقائد پریشان تھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پورا کانوائی کیسے تباہ ہو گیا اور یہ لاشیں کی دربیں روسیوں نے ایک اور کانوائی پہلے کانوائی کی تلاش میں روانہ کر دیا اس کانوائی کا حشر بھی پہلے کانوائی جیسا ہی ہوا تیسرا کانوائی بھیجنے سے پہلے دشمن نے بھول بلہیوں والے علاقے کا جازہ دینے کے لیے حفرین کی تہری تربیت یاد کا کمانڈوز اتارے کمانڈوز بھی بھول بلہیوں میں ہمیشہ کے لیے گن ہو گئے یہ آخر کچھ مجاہدین کے ہاتھ ہمارے گیا اور روسی بھول بلہیوں کے بارے میں کوچھ معلوم نہ کر سکیں دشمن نے تیسرا کانوائی اس طرح بھیجنے کا ارادہ ملک بھی کر دیا اور ہوایی حملوں میں مزید اضافہ کر دیا بھول بلہیوں میں ہزاروں روسی فوجنے کے علاقے میں جاہدین کی بہت بڑے کانویا بھی دشمن علی کے اس مرکز کو ہر حال میں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا کابل میں کی کمانڈروں کی میٹنگ شروع ہوئی تو ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ دونوں کانوائی مجاہدین کیسے تباہ دیئے ایک روسی حفظہ نے میٹنگ میں پیس کرتے ہوا کہ ہم نے اس مرکز کو تباہ کرنے یا پھر اس پر قبضہ کرنے کا جو بھی مصوبہ بنایا وہ ناکام ہو گیا مرکز پر اس قدر بمباری کی گئی جس سے کوئی چیز بھی وہاں سلامت نہیں بہت سکتی بھی لیکن اس کی باقیور مجاہدین کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہیں ہی آیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ علی کوئی احسان نہیں جن ہے جو جب اور یہاں چاہتا ہے کہ وہاں بھی آپ کاروائی کر کے واپس چلا جاتا رہا ہے ایک روسی روسر نے کہا یہ وقی علیہ جو ڈیر سال پہلے گردیل میں کیج بھی اور خال کے دخصر تھے یہاں تیریا بھی پر نہیں مار سکتی میجر پیاز اور ان کے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا تھا اخفانستان کے مشرق کی زون کے روسی فوجی کمانڈر کا میں جیبوہ نوف نے اعلان کیا کہ علی کو زندہ یا مردہ کرشتار کر کے لانے والے کو سب دس لاکھ روگل انام دیا جائے گا اور جو آدمی کانوائی کی تباہی کے بارے میں معلوم مات فراہن کرے گا اسے پانچ لاکھ روگل انام ملے گا روگل روسی کرنسی کا نام ہے رات کا وقت تھا عبدالرحمن علی محمد اسلام اور دوسرے مجاہدین گٹے گپ شک لگا رہے تھے پاس ریڈیو بھی رکھا تھا اور یہی خبریں نشر ہوئیں سب مجاہدین خبریں سننے لگے سب سے پہلی قبر پاکستان میں ہونے والے بام دماغوں بھی تھی اسی قبر بھی روس کے ایجنٹل ہور دشاور کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں دماغ کر چکے تھے حدیتو ان دماغوں پر بہت دکھ ہوا آج بھی جب اس نے دماغوں بھی قبر سنی تو اس میں قریب اٹھے مجاہدین سے کہا روسی انتہاری ظالم اور تمہیں ملی ہیں پاکستان کے بیگنام آمان سے اس لی انتقام دے رہے ہیں کہ وہ بے گھر اخفان مہادرین کی مدد کرتی ہیں میرا اختار ہے کہ ہمیں ان دماغوں کا بدلہ ضرور ہوئی نہ چاہیے دوسرے مجاہدین نے ان دماغوں پر افسوس کا ظاہر کیا دوسرے لیتی انہیں نہیں سویتا رہا کہ روسیوں نے ان دماغوں کا بدلہ کیسے لیا جائے شہروں میں دماغ کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا مگر اس میں بیگنات فان آبان کے مارے جانے کا خطرہ بھی تھا علی نے فیصلہ کیا کہ ایک تو شہروں میں روسی فوجی چوکیوں اور دفتروں پر بھار پر ہمیں لے دیے جائیں اور دوسرے کے امنسٹوں کے محلوں اور چھونےوں نے دماغ کے بھی کرائے جائیں اس سلسلے میں علی نے عیدہ جیدہ مجاہدین کو بلا کرنے سے مشورہ کیا سابق نے علی کی باتوں سے اتفاق کیا مجاہدین کے پاس اگرچہ روسیوں سے چھینی ہوئی چند بڑی گاڑیاں تھی مگر ان گاڑیوں کے ذریعے شہروں میں دفتروں اور فوجی چوکیوں پر حملے کرنے جانا بہت مشکل تھا اس مشکل کو دور کرنے کے لیے علی نے مجاہدین کے لیے گھوڑوں اور موٹر سیکلوں کا اقسام کرنے کا اور فیصلہ کیا ایک ماہ کے اندر بھی بیس گھوڑوں اور پندرہ موٹر سیکل سوار مجاہدین کے دو دستے تیار ہو گئے راتی وقت کھڑ سوار مجاہدین کا دستا جاتا اور کسی ہے کسی فوجی چوکی کا صفایہ کر کے آجتا تھا ساتھی بہت زیادہ اصلہ اور خود و نوش کا سامان بھی لیا تھا دن کے وقت موٹر سیکلوں پر سوار دستے شہروں میں داخل ہو کر فوجیسر سٹیشن اور سرکاری دفتروں پر حملہ کرتے اس سے پہلے کے دشمن کی فوجی کاروائی کر سکتے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ شہر سے باہر نکلاتے ایک دن علی کو خبر ملی کہ صوبہ ادار الحکومت میں اکفان کمینسٹر اور روسی اگلے سے انقلاب سور کا جیشہ منائیں گے اور جروب سنکا دیں گے انقلاب سور جس دن کمینسٹر اور پارٹی کا سربراہ نور محمد اقتدار پر آیا تھا یہ ستائیس اپریل کا دن تھا کمینسٹ نور محمد ترہ کئی برسری اقتدار آنے کو انقلاب سور یعنی اپریل والا انقلاب کہتے ہیں بعد میں کمینسٹر نے اس انقلاب کے بانی نور محمد ترہ کئی کو خودی ہی قتل کر دارا تھا علی نے کہا کہ جشن کے دیوز کے راستے میں لازمان دھماکے کیے جن دیوز پر بھی حملہ کیا جائے علی نے صوبہ دارا حکومت میں انٹیلیجنس بیروں کے چیف کو کیاپٹر قبید اللہ کو ویرلیس پر پیپان دیا کہ جشن نے سور کی سلسلے میں نکالے جانے والے دیوز کے روگراموں سے فوراں مطلع کریں اس کے ساتھ ہی علی نے مجاہدین کو صوبہ دارا حکومت بھی اے دیا اور انہیں حدایتی کی جیسے بھی ہو یہاں بھی ہو اور جس وقت بار بھی ملیں ایک مکان کرائے پر حاصل کریں علی نے اس پروراں سے صرف ان مجاہدین کو مطلع کیا جنہیں اس پروراں میں حصہ دینا تھا اور ان کی طرح علی سمیت تیرہ تھا علی دوسرے مجاہدین کو حدایت دینے کے بعد دو دن پہلے ہی روشیہ روانہ ہو گیا تاکہ وہ دماغر کرنے اور جیوز پر حملہ کرنے کے پروراں کو بلکت سے بہتر بنا سکے دوسرے مجاہدین سے کہا گیا کہ وہ تائم بامبر ہیں انٹرنیٹ کے کر صرف ایک دن پہلے شہر پہنچے علی نے افضل ایرمان کو حدائر کی کہ وہ دوسرے کو جیوزیور بھی ہاں بھی ساتھ لے تھا علی شہر میں ایک بڑے بریز کی بریز میں داخل ہوا سب سے پہلے وہ اس مکان میں پہنچا جو مجاہدین نے کرائے کر لیا تھا مکان کا جیز علی نے کے بعد علی نے مجاہدین کے شہر میں انٹیلیجنس بیرو کے چریف کیپٹن بیداللہ سے رابطہ کیا اور اسیوں کے انتظامات کے بارے میں مزید تصفیرات آ سکتے دوسرے دن علی نے تمام راستوں کا جیزہ لیا اور ان جگہوں کو سہر میں محفوظ کر لیا یہاں ٹیم بھاور رکھے جا سکتے تھے واپس آکر علی نے خات کی چھے گوریوں اور دو گیلنٹ وٹرول مقایا بیس کے قریب بشتہار لکھے پون اشتہاروں کے لوگوں سے کہا کہ وجہشنی نکلاب صورت کے دروس میں شریف مکان بس حورتیں دیگر اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگی یہ اشتہار لکھنے کے بعد عدی باہر آگے اور چار جگہوں پر ان پر مزدوروں کو پیسے دے کر کہا کہ ان چوکروں میں نمائی جگہوں پر لگا دیں بھی اشتہار ایک آدمی کی بھی لگا سکتا تھا لیکن عدی باہر خیال تھا کہ اگر ایک آدمی نے سارے اشتہار لگائے تو وقت زیادہ لگے گا اور زیادہ وقت لگینے کی وجہ سے حکومت کے یعسوسوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح مزدوروں کے گریفتار ہونے کا خطہ تھا یہ چار مزدوروں نے چار دنی منٹر میں سارے اشتہار لگا دی گئے جب علی واپس مکانے پہنچا تو عبد الرحمن اور دوسرے جار دن کے ساتھ آ چکا تھا شام تاکت مجاہدین نے اران کیا شام کو علی نے دوبارہ کیپٹن عبداللہ سے رابطہ کیا اور تازہ ترین سور کے حال سے اگر حاصل کی کیپٹن عبداللہ نے بتایا کہ رات کو جروز کے راستے پر مکمل گشت ہوگا اشتہار کرنے کے بعد شہر میں داخل ہونے والے ہر قرد کو چیک کیا جا رہا ہے علی نے عبداللہ سے کہا کہ جس طرح بھی ممکن ہوگی معلوم کر کے بتاؤ کہ جروز کے راستے کے صفائی کا کام کس وقت شروع ہوگا عبداللہ نے ایک گھنٹہ بعد علی کو تلاجی کی جروز کے راستے کے صفائی کا کام سہری کے وقت شروع ہوگا اور دوسری پوجی خود صفائی کی ایک کام بھی نبرانی کریں گی عبداللہ نے اسے پوچھا جب آکے یہ سوسو کی اقلی امارت موجود تھی تو پھر آپ نے یہ امارت کرائے پر کیوں لی اب آپ کو بار بار ان سے رابطہ کرنا پڑھ رہا ہے ہم وہاں بھی ٹھہر سکتے تھے برادر عبدالرحمن یسوسوں کو بعد میں بھی کام کرنا ہے جبکہ ہم نے یہ کاروائی کر کے چلے جانا ہے ہمارے جانے کے بعد جب تفتیش ہوگی تو امارت کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہ ہوگا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے یسوس کسی صورت میں بھی حکومت کی نظر میں ہیں رات کے دو پر چکے تھے مجائدین نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ٹیمپ ہموں کو مختلف اور صاحب نے حفظ کر کے خات کی بوری میں رکھا گیا خات کو پٹھول سے پھولی طرح بھویا گیا اس طرح ٹائم بم ٹائم بموں کی طاقت میں یہاں کئی گناہ زافہ ہو گیا تھا وہاں خات کی بوریاں پر بوریوں پر کسی کو ٹائم بم کھونے کا شک بھی نہیں ہو سکتا تھا قدی نے بجائے دیل کو بتایا کہ جب یہ بم کھٹیں گے تو دور دور تک تباری پہلے گی میری ویڈیو آپ کو بسانتا ہے کہ اس لائک کو شیئر کریں اور سکسکرائب سکس کرنے تھا کہ میری حرانی میں جو دیو آپ کو جلد حاصل سکتی کھانے بجائی جانتے ہیں بے آس دیس